ویلکم بیک ٹو مائی چینل ماتر اور آلو کا ایسا زبردست سا فیس واش لے کر آئی ہوں جو آپ کی رنگت کو نکھارے گا داگ دموں کو دور کرے گا چھائیاں دور کرے گا اگر آپ کے ڈار سرکلز بہت زیادہ ہیں وہ بھی ریموو ہوں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کی چہرے کی رنگت جو کالی پڑ چکی ہے گرمی کے اثرات کی وجہ سے وہ بھی دور ہو جائے گی اس فیس واش کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو ٹینیجرز خاص طور پر اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں گرمی میں پھر پھر کہ انہوں نے اپنا رنگ کالا کر لیا ہے تو آپ اس کو چھوٹے بچوں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں تمام چیزیں اس میں نیچرل ہیں ویلکم ٹو ٹیپس این ٹریک سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریمیڈی کو تو سب سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر لیں چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک خوبصورت سا ٹماتر اور آلو ہم نے اس کو واش کر لینا ہے اور ٹماتر کے چھوٹے چھوٹے پیسیز ہم نے مکسی کے جار میں کرنے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے ٹماتر میں وائٹیمن سی وائٹیمن اے بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے وائٹیمن اے کا کام ہوتا ہے آپ کے چہرے کے اوپر جتنے داغ دھبے ہیں اس کو دور کرنا ساتھ ساتھ جھوریوں کا خاتمہ کرنا آپ کی رنگت کو نکارنا آپ کے چہرے کو بلیچ کرنا یہی وائٹیمن اے آپ مارکیٹ سے بہت زیادہ مہنگے داموں میں لے کر آتے ہیں جو آپ کے گھر میں قدرتی طور پر موجود ہے اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے سب سے پہلے ٹماتر کا پیسٹ ہم نے اس وجہ سے بنانا ہے کہ بعض جو حالو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ مکسی کے جار میں نہیں پیسٹے ہمیں اس میں ایکسٹر پانی ڈالنا پڑتا ہے تو یہاں جو اس ریمیڈی ہے اس میں ہم نے ایکسٹر پانی ایڈ نہیں کرنا اس وجہ سے ہم نے جو پانی ڈال کر آلو کو پیسنا تھا اس کی جگہ ہم نے ٹماتر کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ پانی اس آلو کو پیس دے گا اب ہم نے ایک آلو کو میڈیم سائز کا آلو لینا ہے میرے پاس کافی بڑے سائز کا تھا تو میں اس کو ہاف یوز کر رہی ہوں پھر اس مکسی کے جار میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈال دینا ہے اور اس کا بھی پیسٹ بنا لینا ہے آلو کے اندر قدرتی طور پر ہماری سکن کو بلیچ کرنے کی پراپٹی موجود ہوتی ہے ہماری سکن کے اوپر جتنی بھی کالی پرت ہوتی ہے میل کی اس کو دور کر دیتا ہے ڈارک سرکل جن کے ہوتے ہیں اس کو ریموف کرتا ہے اور ہماری سکن کو فریش کر دیتا ہے ایک دم ایسے ہماری سکن ساف ہو جاتی ہے اس کے اوپر سے کالی پرت اس کی ہٹ جاتی ہے ان دونوں کا میں نے اچھے طریقے سے پیسٹ بنا لیا ہے اس پیسٹ کو ہم نے چھان لینا ہے آلو جو ہے وہ بعض آلو اتنے ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ مکسی کے جار میں بھی بار بار نہیں پستے تو میرے والا جو آلو تھا وہ بھی ایسا ہی نکلا تو وہ اچھے طریقے سے یہاں پر اس کا پیسٹ نہیں بن پایا پہلے جتنا اس کا پیسٹ اچھے سے بن چکا ہے میں اس کو اچھے طریقے سے چھان لوں گی اس کے بعد جو آلو نہیں پیسا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ مکسی میں چلاؤں گی تو وہ اچھے طریقے سے اس کا پیسٹ بن جائے گا ضائع اپنے کسی بھی چیز کو نہیں کرنا اب یہ جو چیز آپ کے پاس تیار ہو رہی ہے یہ اتنا میجیکل وائٹر ہے کہ آپ اس کو وہ اپنی سکن کے اوپر اپلائی کریں گے تو آپ اس کے ریزرٹ دے کر حیران ہو جائیں گے یہ ریمیڈی خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈیلی ڈیلی اپنے چہرے کے اوپر مختلف قسم کی ریمیڈیز استعمال نہیں کر سکتے جیسے کالیج گوئنگ گرلز ہیں سکول گوئنگ گرلز ہیں یونیورسٹی گوئنگ گرلز ہیں یا جو عورتیں یا مرد جو جوب کرتے ہیں وہ ہر وقت اپنی سکن کیئر نہیں کر سکتے اور وہ نیچرل طریقے سے اپنی سکن پر گلو لانا چاہتے ہیں تو اس کو بنا کر رکھ لیں آپ کے پندرہ سے ایک مہینہ آسانی سے گزر جائے گا اور آپ کو کرنا بھی کچھ نہیں ہے صرف اپنا مود ہونا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے دیکھنا ہے کہ ساتھ ساتھ اس کو اپنا پیار لازمی دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے انعام ہوتا ہے اب یہ جو پیسٹ ہے میں نے اس کو اچھ دیکی سے چھان لیا اوپر والا جو ویسٹ ہے آپ نے اس کو پھینکنا نہیں ہے اس کا بھی استعمال میں آپ کو بتاؤں گی پہلے میں جو مکسی کے اندر رہ گیا ہے آلو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دوبارہ سے اس کو پیس لوں گے اور اس کا بھی جوس اس کے اندر ایڈ کر دوں گے اچھا جی میں نے اس کو دوبارہ پیس لیا ہے اور اس کا اچھ دیکی سے جوس میں نے نکال لیا ہے پانی آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا اب یہ جو ویسٹ بچ گیا ہے نا اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس کے اندر آپ نے ایک سے دو چمچ چاولوں کا آٹا ایڈ کرنا ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر اچھے طریقے سے سکرپ کرنا ہے آپ کے ہاتھ پاؤں چمک جائیں گے اب اس فیس واش کے ساتھ میں آپ کو ایک نائٹ سیرم بنانا بھی سکھاؤں گی جو کہ آپ کی رنگت کو نکھارنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا تو آپ نے ایک الگ سے کٹوری لینے ہے اس کے اندر تین سے چار چمچ اس آلو اور ٹوماٹر کے جوس کو نکال کر سائیڈ پر رکھ لینا ہے جب یہ ہمارا فیس واش من جائے گا اس کے بعد میں آپ کو یہ کریم بنانا سکھاؤں گی تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھنا ہے اب یہ جو زبردستہ ہمارے پاس آلو اور ٹوماٹر کا جوس ہے اس کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اگلی چیز لیتے ہیں یہ ہے جی گوند کتیرہ یہ آپ نے پنسار سٹور پر جانا ہے اور اسے کہنا ہے کہ مجھے پچاس روپے کی گوند کتیرہ دے دیں وہ آپ کو اتنی ساری پچاس روپے کی گوند کتیرہ دے دے گا اس کا سب سے اہم کام کیا ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر جو جھوریاں پڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں یہ اس کو غائب کرتا ہے آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے پانی کی کمی جو ہو جاتی ہے آپ کی سکن کو اس کو پورا کرتا ہے آپ کے چہرے کو بہت ہی زبردست سا گلو دیتا ہے ہماری کریمز میں بہت ساری کریمز کا یہ حصہ ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے ہم نے اس کو مکسی کے جار میں ڈالنا ہے اور اس کو پاودر فارم میں لیانا ہے اس کا خوبصورت سا پاودر بنا لینا ہے اس ریمیڈی میں یہ کیا کام کرے گا کہ جو ہم نے آلو اور ٹوماٹر کا جوس بنایا ہے وہ بہت زیادہ پتلا ہے ہمیں لیکوڈی فیس واش نہیں چاہیے ہمیں ایک سالڈ سا فیس واش چاہیے جو ہم جب اپنے چہرے کے اوپر اپلائے کریں وہ گرے نہیں وہ ٹپکے نہیں تو یہ اس کو ٹھک کرنے کا اہم کام کرے گا اب ایک چمچ آپ نے اس گونکتیرے کے پاودر کا لینا ہے اور اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے سیم یہ ویسا کام کرتا ہے جیسے ہم تخم لنگے میں یا چیا سیڈ میں پانی ڈالتے ہیں وہ پھولنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایسے ہی گونکتیرہ جو ہے وہ پھولنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ جیل فارم میں آ جاتا ہے چیا سیڈ اور جو تخم لنگا ہے وہ پھولنے میں ذرا دس سے پندرہ میٹر لیتے ہیں لیکن یہ انسٹنٹ پھولتا ہے اور آپ کے پاس جیل فارم میں آ جائے گا اس کے اندر ابھی آپ کو پاودر کے چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آ رہے ہوں گے اس میں ہم نے اس وقت تک پانی ڈالنا ہے جب تک یہ پاودر کے جو ذرے ہیں وہ ہمیں نظر آنا بند ہو جائے اور یہ کمپلیٹلی جیل فارم میں آ جائے ایک چمچ ہم نے پاودر ڈالا تھا یہ پھول کر تین سے چار چمچ بن جائے گا پھر آپ نے اس کو پانی اس میں ڈالنا بند کر دینا ہے اب گونکتیرہ کے میں آپ کو فائدے اور بتاتی چلوں کہ یہ گونکتیرہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے آپ اس کو اپلائے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کنزیوم بھی کریں اس کو کھائیں بھی آپ دودھ میں اس کو ڈال لیں گرمیوں میں اس کا استعمال بہترین ہوتا ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے ہمارے میڈے کو طاقت دیتی ہے گرمی کے سرات سے بچاتی ہے اس میں موجود کیلشم کے مقدار ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے جن کو جوڑوں کا درد ہے جن کے جوڑوں کے اندر سے خلا بہت زیادہ ہو گیا ہے جیل ان کی ختم ہو گئی ہے وہ اس کو استعمال کریں ریگولرلی پانی میں ڈال کر استعمال کرنے بے بہا اس کے فائدے ہیں اور یہ آپ کی ہیلتھ کے ساتھ آپ کی سکن کے لیے بھی بہت زبردست ہے اب ہمارا یہ جو گون کتیرہ کا مکسر ہے وہ زبردست سا ریڈی ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال کر ہم اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اتنے وقت تک اور پھول جائے اچھے طریقے سے اب ہم نے اپنا اگلا انگریڈینٹ لینا ہے جو کہہ دوو سوپ آپ اس کی جگہ پیر سوپ بھی لے سکتے ہیں جو سوپ کی بیس ہوتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی گلیسرین سوپ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کیمیکل والا کوئی بھی سوپ اس میں استعمال نہیں کرنا اب یہ جو ہم نے ہاف سوپ ہے وہ میں نے اپنی پچھلی ریمیڈی میں استعمال کیا تھا جس میں میں نے آپ کو چاونوں کا فیس واش بنانا سکھایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں یہاں پر اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور اس کا جو تھم نیل ہے وہ یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں آپ نے وہاں پر ہم نے ون فورت حصہ اس کا ڈالا تھا اب ہم نے اس کا ونتہائی حصہ اس میں ایڈ کر دینا ہے جو کہ ہم نے اس کو اچھے تکے سے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لینا ہے تاکہ جب ہم اس کو اچھے تکے سے مکس کریں تو یہ بہت اچھے تکے سے اس کے اندر مکس ہو جائے اور میلٹ ہو جائے اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے یہ اتنا زبردست سابن ہوتا ہے کہ آپ کی سکین بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے اس کو بچے بھی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ فیس واش خاص ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جن کی ماں پریشان رہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کی رنگت گرمی میں کالی ہو گئی ہے کسی قسم کا دیسی ٹوٹ کا وہ اپنی سکین کے پر اپلائی نہیں کرتے اس کو استعمال کریں گے اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ آپ کا ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور آپ کی رنگت میں بھی نکھا رہے گا اور آپ کے بچوں کی رنگت میں بھی نکھا رہے گا ایک تہائی حصہ میں نے اس میں اچھے طریقے سے گریٹ کر لی اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بڑے برتن میں میں اس وجہ سے ٹرانسفر نہیں کر رہی کیونکہ ابھی ہم نے اس کو مکسی کی جار میں ڈال دینا ہے اس کے بعد ایک دفعہ ہم اس کو بڑے برتن میں ٹرانسفر کریں گے کیونکہ اگر ہم اس کو بار بار برتنوں میں چینج کرتے رہے ہیں تو بہت سارا جو ہمارا مٹیریل وہ ویسے ہی ویسٹ ہو جاتا ہے اب ہم نے جب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے گون کتیرہ کا مکسیر بنا کر رکھا ہوا تھا وہ اس میں ہم نے دو چمچ ایڈ کر دینے ہیں جو باقی بچ گیا ہے وہ آپ نے پریشان نہیں ہونا وہ آپ دودھ میں ڈال کر پی لیں یا کچھ ہمارا کریم میں شامل ہو جائے گا اور یا پھر آپ دودھ میں ڈال کر نہیں پینا چاہتے تو آپ اس کو پانی میں ڈال کر پی لیں یہ بہت زبردست ہے آپ کی سکن کے لیے آپ کی ہیلتھ کے لیے اب اس ساری چیز کو ہم نے ایک مکسی کا جار لینا ہے اس کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں آپ نے اس کو ایک ہی دفعہ میں نہیں ڈالنا آپ نے اس کو دو حصوں میں کر کے ڈالنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس بھی ہو جائے اور ہماری ہر چیز ایک چان ہو جائے اس میں علیدہ علیدہ کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہ آئے جو ہم نے اس میں سابون ڈالا ہے جو ہم نے اس میں گوند کتیرہ ڈالا ہے جو ہم نے اس میں آلو اور ٹماٹر کا جوس ڈالا ہے ساری چیزیں مکس ہو جائیں اور وہ ایسے لگے کہ وہ ایک ہی چیز ہے اب یہاں پر آپ گوند کتیرہ کا میجک دیکھیں گے دیکھیں ہمارا جو لیکوڈ فارم میں تھا فیس واش وہ کتنا زیادہ گاڑا ہو گیا ہے اور وہ بالکل ایسے کنسسٹینسی میں آ گیا ہے جیسے مارکٹ سے آپ کو فیس واش خرید کر لاتے ہیں سیم ویسا ہی ہو گیا ہے اور ڈف سوپ کی اس میں سے خوشبو اتنی کمال کی آتی ہے آپ کو وہ آلو اور ٹماٹر کی خوشبو اس میں سے بالکل بھی نہیں آئے گی اس میں سے آپ کو سابون کے ہی خوشبو آئے گی اور زبردست سائی آپ کا فیس واش تیار ہو جائے گا اب یہاں پر ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے کیونکہ جب آپ اس کا طریقہ استعمال نہیں دیکھتے تو آپ بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں آپ نے اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی اچھے دیکھے سے دیکھنا ہے کسی بھی چیز کو برتن میں لگے نہیں رہنے دینا ہم نے کسی چیز کو ویسٹ نہیں کرنا یہ بہت ہی پاورفل ہمارے پاس یہ چیز بن کر تیار ہوئی ہے اس کو اچھے دیکھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے خالی بوٹلز لینی ہے جو بھی آپ کے پاس خالی بوٹلز موجود ہوں گھر میں شیمپو کی خالی بوٹل ہے لوشن کی خالی بوٹل ہے کسی بھی چیز کی خالی بوٹل ہے آپ نے اس کو لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے اس سارے فیس واش کو ایڈ کر دینا ہے ساتھ دن میں جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں اتنا آپ نے ایک بوٹل میں ڈالنا ہے اور باقی آپ نے دوسری بوٹل میں ڈالنا ہے میں نے اس کو دونوں بوٹلز میں اچھے طریقے سے ٹرانسفر کر لیا ہے اب ایک بوٹل کو آپ نے فریزر والے حصے میں رکھنا ہے اس کو جمع لینا ہے اور دوسری بوٹل کو آپ نے فریج کے نیچے والے حصے میں رکھنا ہے سات دن آپ نے اس کو پلائے کرنا ہے سات دن کے بعد آپ کا جب یہ ختم ہو جائے گا پھر آپ نے دوسری بوٹل میں سے یوز کرنا ہے فریج کے بغیر آپ نے اس کو نہیں رکھنا ورنہ یہ خراب ہو جائے گا ایک میں خود استعمال کروں گی ایک میں اپنی پیاری سی سبسکرائبر ہیں عبیرہ شفیق ان کو گفت بھیجوں گی تاکہ وہ بھی سکن کیر کو انجوائے کر سکیں آپ ان کے کمنٹس میرے ویڈیوز کے نیچے لازمی دیکھتے ہوں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی مقدار میں فیس واش لینا ہے اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دھونا ہے دھونے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے چہرے کے ایک ایک حصے پر فوکس کرنا ہے جہاں پر کالی سیاہی پر زیادہ ہے دارک سرکلز ہیں داغ دبیں ہیں چھائیاں ہیں ان حصے پر آپ نے اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے دو سے دین منٹ کے بعد آپ نے اس کو سادہ پانی سے واش کر لینا ہے جیسے جیسے آپ اس کو ڈیلی بیسز پر یوز کرتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیں گے کہ ویڈن ٹو ڈیز آپ کو واضح فرق دکھائی دینا سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے داغ دھبے ہلکے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کا چہرہ نکرتا جائے گا آپ کی ٹیننگ ریموو ہوتی جائے گی زیادہ سے زیادہ جتنا آپ اس کو یوز کریں گے اتنے آپ کو فائدے مل دیں گے سادہ پانی سے آپ نے اس کو واش کرنا ہے جب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی آپ کے چہرے کے اوپر سے ایکسٹرا آئل ہٹ جائے گا آپ کا چہرہ نکرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اور آپ کی رنگت میں اتنا خوبصورت سا اضافہ ہوگا کہ آپ کو اپنی چہرے سے پیار ہو جائے گا اب جو ہم نے سیرم بنانا تھا اس کے لیے ہم نے جو جوس نکال کر رکھا تھا اس میں ہم نے دو وائٹیمن ای کے کیپسول ایڈ کرنے ہیں وائٹیمن ای جو ہے اس کے ساتھ جو چیز مکس کر کے لگاتے ہیں تو یہ اس کو بڑی جلدی سے ہماری سکن کے اندر تک لے کر جاتا ہے اور اس کی گوڈنس ہماری سکن کو جلدی سے مل جاتی ہے اس کے بعد ہم نے اپنا آگرا انگریڈر لینا ہے جو کہہ جی گلیسرین گلیسرین کے یہاں پر ہم نے دو سے تین کترے بس لینے اس سے زیادہ ہم نے استعمال نہیں کرنا یہ ہیلرونک کیسڈ کی فیملی سے بلونگ کرتی ہے اس کا کام ہوتا ہے ہماری سکن کو ہیڈریٹ رکھنا ہماری سکن کے مویسچر کو اڑنے نہیں دینا ان دونوں چیزوں کو آپ نے اس میں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں دو چمچ ایلویرہ جل کے ایڈ کر دینے ہیں اگر آپ اس کو ایک سیرم کی کنسسٹینسی میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے دو چمچ ایلویرہ کے کافی ہیں اگر آپ اس کو ایک ٹھک فارم میں لے کر آنا چاہتے ہیں کریم بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایک چمچ اور ایلویرا جیل کا ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے جتنی اچھی آپ کی مکسنگ ہوگی اتنا زبردست آپ کا سیرم بن کر تیار ہوگا اگر آپ کی چیزیں اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوں گی تو آپ کو اس کی اچھے طریقے سے ساری گوڈنیس نہیں مل پائے گی اس کے بعد جو ہم نے گونت کتیرہ کا مکسر بنا کر رکھا ہوا تھا اس کا ہم نے ہاف چمچ اس میں ایڈ کرنا ہے اس سے بھی ہماری جو کریم ہے وہ کافی حد تک گاڑی ہو جائے گی اس کی مکسنگ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے کرنی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو الگ الگ نظر نہ آئے اس میں تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگ سکتا ہے یہ آپ کا ایک زبردست سا نائٹ سیرم تیار ہو گیا ہے نائٹ سیرم کہہ لیں نائٹ کریم کہہ لیں اب اس کو آپ نے رات کو اپنے فیس واش سے فیس کو واش کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو لینا ہے اور اپنی سکن کے اوپر پل میں ڈالیں اس میں ڈال کر رکھنا ہے رات کو آپ نے پانچ منٹ تک اس کا مساج کرنا ہے اپنے چہرے کے اوپر یہ بالکل بھی آئلی نہیں ہوتی فوراں سے آپ کی سکن کے اندر ابزورب ہو جاتی ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر جھوریاں نہیں آنے دے گی داگ دھبوں کو مٹائے گی چھائیوں کا خاتمہ کرے گی اور آپ کی سکن کے اوپر زبردست سا گلو لے کر آئے گی ان دونوں چیزوں کو آپ نے ریگولرلی استعمال کرنا ہے آپ کو زبردست ریزلٹ ملیں گے ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا بیر آئیکن کو تباہ دیجئے گا اللہ حافظ